بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فیصل آباد جاتے ہو کبھی ان درباروں پر؟ میں جاتی ہو کبھی نہیں کہے؟ وہاں گیا وہاں میں بیس لاہوری ہوں کراچی جانے کا بھی سوچ رہا تھا لیکن ابھی نہیں لاہور ہوں پچھل دس سال سے ابھی لاہور ہوں تو فیصل آباد جب جاتے تھے تو تایبو کے ساتھ کبھی گئے تھے دربار پر کسی پر؟ بابا لے سوری شاہ پر؟ سوری شاہ پر بابا جی تھے ان کے ساتھ ایک دفعہ گئے تھے اببا جی کے ساتھ دو تین دفعہ ادھر دوسری جگہ جو ہے نور شاہ ولی ادھر بھی اممہ کے ساتھ ایک دو دفعہ تایبی شاہت ہے نہیں یاد نہیں ہیں بھی ان کے ساتھ ایک دو دفعہ چکر لگا ہے بہت بچپن میں لگا ہے یاد کوئی اتنا کچھ بہت زیادہ کانشیسلی اکیلا کبھی نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک مدد سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کچھ سمجھ نہیں آپ نے آپ اپنا کام کریں جو دنیاوی کام کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا نا جو اس نے کام آپ سے لے گا اب جمعہ رات کے جمعہ رات ایک کام بنا لو جمعہ رات کے جمعہ رات کر لو یا اب مہینے کی پہلی جمعہ رات کر لو جو بھی اسلامی منت کی فرس جمعہ رات ہوتی وہ کر لو یا ہر جمعہ رات جیسے آپ کے لئے ایزی ہے تھوڑا سا میٹھا لے کے بانڈ دیا کرو اہمی کیڑیوں کی ڈال دیا کرو بسکٹ ڈال دیا کرو بچوں میں یہ ٹوفیاں بانڈ دیا کرو اہمی پیار سے سٹریٹ بوائز کو دے گی کچھ بھی بانڈ دیا چھپ کر کے یہ جمعہ رات کا مہینے نا لو اپنا فر نتھینگ اہمی خامخواہ یعنی اہمی خامخواہ نا لو اور جب کسی بھی شہر جاؤ جیسے کراچی جاؤ تو پھر پہلی فرصت میں عبداللہ شاہ غالی جاؤ میں ابھی بھی گیا تھا سمجھ نہیں امام پر اس پر میں کر ہی نہیں دعا بھی نہیں مانگ سکا ہاتھ اٹھا گی میں سمجھ ہی نہیں اٹھا گیا ہوں اٹھ کے بیٹھا ہوں اور واپس آگیا ہوں سمجھ نہیں اسلام کرنے جانا دعا نہیں مانگ وہ بھی نہیں کرسکے اس بار تو کچھ سمجھ ہی نہیں کیا ہو برفی لڈو کچھ پھی لے جاؤ توفی لے جاؤ نکتے کی ضرورتی ہوتی ہے نا کوئی بھی چیز لے جاؤ وہاں جاؤ پاؤں کی طرف کھڑاؤ آئندس میں اپنے دل میں پیار سے تین بار اللہ اللہ کہا ہے پانچ بار علی حق کہہ دینا اور کہنا پاگل ڈاکٹر میں بابا مست مست کا سلام بھی جائے اسلام علیکم ایسے کہہ دینا یہ کوڈ ورڈ ہیں آپ نے دل میں کہنے ہے زبان سے نہیں کہنا آپ کو جواب بھی آ جائے گا اس کے بعد آنکھیں کھولیں وہ بانڈ دیں جو بھی کوئی بھی آئے کوئی کچھ لوگ آپ کا پیر بننے کوشش کریں گے اسی وقت آگیا ہے گوٹھی پالا ہے یہ ہو جائے اسے پیار سے اس کے بھی آگیا تھی کہنا کہنے کہنے راج ہو کراچی جاؤ تو عبداللہ شاہ قاضی پہ سیمن جاؤ تو ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو پہ ملتان جاؤ تو وہاں شاہ رکن عالم اور بہاودین سکریہ اور پھر شاہ شمس پہ یہ تینوں پہ سلوٹ مارنا ہوں لاہور جب واپس آؤ پہلے بیویاں پاک دامن جائے کرو صبح جانے کے رات کیا ہے سلوٹ مارو پھر وہاں سے نکلو تو پرانی نارکھلی میں بابا موج دریاء دلکل ہے اسی طرح پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے پاگل ڈاکٹر نے بابا مسد کا سلام بیجھا جو میٹھا چیٹا وہ باہاں دوبتا چک پھر کبھی سوٹڈ بوٹڈ اسلام کرنے کو دل کرے تو دالہ صاحب چلے گئے اوٹھے بڑا ڈر لاتے ڈبنے کی ضرورت نہیں ہے بس ادھر پیار سے گئے اسلام کیا مہدبانہ جائے آگئے وہاں جن کو وہ جب بلائیں گے آپ کو اس وقت جس دن آپ والے موڈ میں ہوں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک کیونکہ ان کا موڈ جو ہے جو ان کی کہلو جو ڈیوٹی کہلو ٹھیک ہے؟ زیادہ تر پیور شریعت کی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ تو ہم بیچ میں چلے بھی جائیں تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے؟ اور زیادہ تر ویسے آپ جاؤ گئی ادھر تب آپ کو پورا پروٹوکول میں نہیں گئے ٹھیک ہے؟ ادھر وائز یہ دو درپاد پھر میہ میر بھی جاؤ تو اسلام کرو شاہ جمال جاؤ تو اسلام ایسے ہی کر دو ٹھیک کہیں بھی جاؤ ٹھیک لیکن مین یہ ان شہروں میں اسی طرح فیصل آباد جاؤ تو ببل سوڑی شاہ کے اور نور شاہ کے نور شاہ ٹھیک ہے؟ سلطان یہ ساری چیز ہے ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے؟ اسلام آباد پھر مین گومنٹ اسلام آباد جاؤ بڑی امام سکتا ہے ٹھیک ہے؟ سلوڑ زبود مارنا پہلے اس کے بعد نکلو جو ملگی پر باقی کوئی بھی اسلام علیکم باہر سے گزر دو اسلام علیکم کر دیئے جیسے وہ کون سنا رہا تھا بھی واقعہ وہ اچھا آپ لوگوں نے شاہ سنا نہیں وہ فون پہ امریکہ سے جو کال تھی نا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا پہلے سلمانیا میں اب ہم ایو دیر کا در باہر ہے میں نے بیس سال پہلے پڑھا تھا پھر بھول گیا پھر آپ ہی کسی ویڈیو سے سنا تو میں تو این اس لے کا جاتا تھا آپ نے جاپ کرتا تھا پھر میں وہاں گیا ہوں میں جب فیلنگ آتی تو میں اسلام کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہاں پہ کچھ ہے تو پھر میں وہاں جاتا ہوں اب میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا زہیر کھڑے ہیں یہاں پہ؟ بلائیں زہیر صاحب پیکنگ کرے ہو چلیے ہوں زہیر بابا جو آپ کے مرشد پاک والدہ کی بھیات کے بعد انہوں نے بیعت کیا تھا آپ کو شاہ صاحب جو تھے کیا نام تھا؟ بلائیں عظیم شاہ صاحب آپ نے میں بتایا تھا نا کہ ان کے پاس آپ سگون سے بیٹھے بھی رہتے تھے اور وہ آپ کنٹرول کر لیا تھے لیکن اس کے بعد جو ان کے گدی نشین یا ان کے برخلدار بھی یا ان کے جو بھی لوگ تھے انہوں نے آپ کو خود سے کہہ دیا تھا کہ یار تو ایتھے نہ آیا گا ساڑے کو تو سامبیا نہیں جانا ایسی ہی ہے نا؟ تو ابھی زہر کون ہے؟ ان کے بیٹے ہی ہیں؟ کاکی کدھر گئی ہے تو چھپ کر جا تیرے کدھر اپنا آپ نہیں سمجھنا کدھر گئی کاکی ستی بھی؟ ان کے خلیفہ ہیں کہ بیٹے ہیں؟ خلیفہ ہیں؟ تو ادھر ویسے کبھی کے بار جاتے ہیں اور آتا ہے؟ ان کے ادھر چاہے سال میں عورس ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے کہ کہا رہا ہے ادھر حاضری دیا کرو اور ادھر لنگر دے کے آئے گا ٹھیک ہے؟ اور نال میرا سلام دے کے آئے گا ٹھیک ہے؟ انہوں نے میرے پاس تمہیں بھیجے لیکن وہ جو بھی انہوں نے ڈیوٹی کی گئی ہے وہ اس ڈیوٹی کے بعد ہی میرے پاس پہنچے ہو تو ادھر ان کا لنگر دینا ہے کاکی؟ ٹھیک ہے نا؟ چاہے سال میں ایک بار یا جو بھی طریقہ کار تھا ان کا مجھ نہیں پتا وہ کہاں تھے جہاں یہ جاتے تھے محفل لاہور میں ہوتی تھی؟ نہیں ان کا دربار کہاں ہے؟ وہ پنڈی میں تھے نہیں آپ لوگ پنڈی میں ملے تھے انہیں؟ لہور میں ملے نا؟ لہور میں ملے نا؟ آتے لہور میں تھے تو آپ لہور والی محفل میں ہی شامل ہوتے تھے یا وہاں جاتے تھے؟ ادھر ارس پر جاتے تھے ادھر ارس پر جاتے تھے نا؟ جب انہوں نے پردہ فرما لیا تو ان کے جو بھی گدی نشین یا برکردار یا جو بھی تھے انہوں نے آپ کو ارس کی طرف سے کہا تھا کہ یا تو نا آیا کر ساڑھے کو نہیں سمجھ جانے یا جو بھی محفل سما کرتے تھے یا جو بھی ہوتا تھا جو یہاں ہوتی تھی اور اس میں وہ کہتے تھے نا آیا کرو لیکن آپ اگر ارس پر جاتے تھے تب تو آپ اس میں کنٹریبیوشن کی کرتے ہوں گے لنگر میں یا نہیں کرتے تھے وہ بھی نہیں کہتے تھے ٹھیک ہے ان کا جو لنگر ہوتا ہے نا بابا کا جو ارس ہوتا ہے سال میں ایک بار ہوتا ہوگا ادھر حاضی دے کے آیا کرو ٹھیک ہے ادھر حاضی دے آیا کرو ان کے نام کا لنگر دیا کرو اور اگر نہ جا سکو تو یہاں لنگر ان کے نام کا دیا کرو ٹھیک ہے لیکن ماں سلوٹ مارایا کرو اور ادھر اگر جاؤ میرا اسلام دے دیا کرو اگر کبھی جاؤ تو اسلام دے کے اٹھا گئے ٹھیک ہے اگر بیٹھے بھی اگر وہ پوچھیں بھی بتا دو انہیں کہ ہاں میں ادھر جاتا ہوں ایسے ہے ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ انہوں نے بیعت لیا تھا نا آپ کو فقیر شاہ صاحب نے وہ تو کی ڈیوٹی جو ہے وہ انہوں نے اپنی پوری کی بھی ہے مرشد ہے وہ آگر بتاؤ گے کیا انہیں کیا بتاؤ گے تو بس کہہ دیا کرو کہ وہ میرے ڈاکٹ صاحب ہیں پاگر ڈاکٹر نے بابا مسئلہ اسلام بھیجا یہ کہا کرو کہہ دیا کرو اگر یہ نہ کہا جائے تو بس اتنے ہی کہہ دیا کرو میرے ڈاکٹ صاحب نے اسلام بھیجا ٹھیک ہے کنٹرول میں رہتے ہوئے کل میں اس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کا ردہ بندہ کی جوٹا جانتا ہے یہ تو یاد رہے گا نا وہ لنگر لیتے ہی نہیں ہیں یا دو تو لے لیتے ہیں کاخی جی ان کا پتہ نہیں ہے کیا چلاکیاں کرتے تھے وہاں آپ سے تو چھپکی کرتا آگا مجھے بابا لی یہاں پہ آتے تھے نا ان کی وفات ہو گیا تو جب وہ اندر ہے تو ہم در پنڈی گئے تھے پوری رات پھر ہم وہاں پہ ان کے آسکانے پہ وہاں پہ رات پہ رات پہ رہے ہیں وہ ان کے یہاں پہ حلیفہ ہیں تو ایک طرف ہم جاتے تھے کہ جسے چکرم محفل ہوتے تھے اب ان کا آپس میں بھی جو جہاں کے سے نا ان کا ہمیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں آپ بس ادھر ادھر رابطہ رکھنا ہے آپ نے ادھر جو پنڈی ہے گردی جدی نہیں جو سالانہ عرص نہیں ہوتا آپ یوں سمجھیں کہ آپ بھی ایک بندے کے پانچ چھے بیٹے ہیں ٹھیک ہے وہ باقی بیٹے بیٹے ہوئے ہیں جو بھی کام بڑے کر رہے ہیں چھوٹا بچہ ہے جو تلکتے رہے گا نا سال بعد امریکہ دو کارتے آئے گا گا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو ادھر سلوٹ مار آئے گا کسی کو نہ لنگر دے تو تو خود لنگر بانڈ آئے گا تو ادھر بڑی دنیا ہوتی ہے نا ان کا اصل لنگر تو ہوتا ہے جو ان کا میسیج تھا جو ان کا میسیج تھا یا ان کا سبق تھا یا تو وہ بانٹا کر آگئے ہیں ٹھیک ہے باقی مکہ لیکن وہ تو تیرا حال ہو اے ہو جاند ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا بھی نہیں تمہیں اسی لئے نا وہ ساڑے نہ لاؤ گیا پاگنا رہا لیکن وہ سلوٹ مار آئے کرو میٹھا پانٹ آئے گا ٹھیک ہے چل جاؤ باہر ہی جاؤ اور ہاتھ کور گیا کڑا ہو گا پھر اور جھٹکیں لگتے ہیں اس بندے کی آپ پلس کے اوپر ہاتھ رکھ چھوڑو یہ اپنے دھیان بیٹھا ہو ہے یہ سویا ہو ہے آپ اپنے خیال میں جبان سے نہیں اپنے خیال میں اللہ بولو یہ حالت ہوگی اس کی اس سے انچی چیک نکلے گی یہ سویا ہوا ہے کیونکہ اس کو نہیں بتا آپ نے کب کہا آپ نے دو سیکنڈ سے رکھا ہوا تھا آپ نے دو منٹ سے رکھا ہوا تھا اب آپ نے کب اپنے دل میں کہنا ہے the moment you say it inside shake like that یہ وائبریشن کہاں سے سائنس اکسپین کرے گی اس کا مطلب ہے جو خیال ہے اس کی بھی وائبریشن سمجھیں بات کو وہ خیال کی وائبریشن میں نے جب فرس ٹائم اس کو پکڑا میرے کلینک پہ آئے تھے تو اپنے بچارے بیگم صاحبہ ان کی دونوں سکول کالیج رن کرتے ہیں اور یہ اپنی دنیا میں اب بھی انہوں نے قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کونے میں بند کر لیا ہوا تھا یا اپنے گھر میں مجبور ہو کے دنیا ہوں کے ہماری سمجھ نہیں آتی ہے ازان ہوتی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کوئی اس کے پاس بیٹھ کے تسبیح شروع کرتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بڑید والا قربانی والا دین ہے وہ باہر نکل نہیں سکتا اس کا حشر ہو جائے گا خون دیکھ کے بکرا دیکھ کے کچھ دیکھ کے مالی خراب ہو جائے گا اور بھی چیز جو بھی لیکن یہ انہوں نے مہینی بھی بتایا تھا مجھے تو شوگر بلڈ پیشن کا کہہ دیا ہے شوگر زیادہ ہے بلڈ پیشن زیادہ ہے یہ لیٹے ہوئے کہ میں نے ایگزائمنیشن کاؤش پہ دے میری آدھت ہے میں ہر پیشن کی پلس پہ تھری ٹائمز اللہ کرتا ہوں جب پلس دیکھتا ہوں اس کی پلس کاؤنٹ کرتا ہوں ساتھ اپنے دل میں تین بر اللہ کہہ دے تو مجھے دعا کر دے تو مجھے درائیونگ ہی کر سکتے تھے کہیں پہ ہم جاتے تھے گاڑی درائیو کرتے کرتے وہیں پہ آتے اس کی حالت ہو جاتی تھی اور ہم اندر بیٹھے ہوتے تھے ابھی درائیونگ کائے لیتے ہیں لیکن ابھی جب ہم نیار سے گزرتے ہیں ادھر سے تو یہ نیار پہ کس جگہ بھی ہوتا ہے یہ جب یہ لال پھول ساتھ وہ جو پھر پٹری ہے نا جہاں پہ بابا صادق کا در باہر ہے نا ساتھ ٹھیک ہے وہاں سے جھٹکا لگتا ہے ادھر ابھی بھی ادھر نہر پہ اور آگے جاؤگے پنجاب یونیورسٹی کی طرف جاتے ہوئے لال پھول سائٹ پہ ادھر جاؤگے اگر یونیورسٹی کی طرف سے آگے تو پہلا ہی جو لیکٹ پہ مسلم ٹاؤن کا سینٹر میں جو ہے چھوٹا بھائی چھلا گیا جو چھوٹا بھائی چھلا گیا جو وہاں بھی جھٹکا لگتا ہے نہیں تو وہ تو ہوئے گا لوئے مکنہ تیز دے کول لوئے آیا لوئے کو مکنہ تیز آئے گا تو جھٹکا تو لگے گا اس کو دونے ہی اپنی جگہ پہ ہوں گے نا وہ میک میں ہمارے کا نا بندہ جو پدائش ہے اس کی جیسے آپ نے بتایا تھا اس کی والدہ نے آہ تایا تھے ان کے کے چچا تھے چچا سے لیا تھا نا دعا تو وہ ہے اس کے بعد والدہ پر جاری ڈیوٹی ماں کر سکتی ہے جب تک ماں کی چھت ہوتی وہ اپنے اوپر لے رہی ہوتی انہوں نے پردیش رکھے آسی تو یہ بھی پر لگ گیا لیکن اس کو پر لگ گیا اس کے ڈیوٹی دے انہیں لڑی نا اپنی ٹھیک ہے تو یہ جو وائیبریشن ہے اس کی چلتے پھرتے کی وہ وائیبریشن کام کرتی ہے تو جب اپنے جیسوں کے پاس سے گزرتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی گھڑی چلالی سکھ لے ٹھیک ہے کرنپ آپ نے بھی آیا ہے آپ نے اچھی بھلی آپ کے اندر بھی آپ نے ایبزارب تو کافی کیا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا جٹکہ انہیں لگتا ہوگا اس تا اس تا کر دے گا کنٹرول ٹھیک ہے یہ بھلے نہیں ہوا یہ وقاس کی شادی تھی اس کے بھائی کھڑے ہو گئی یہاں پر سنا پر تو اس کی شادی چانی نہیں کہتا تو وہاں سے زدہ ہوتا تھا اور راستے سے واپس ہوتا تھا راستے کھانے ہوتا تھے کسی اور راستے سے آنا تھا اور ساپ کو وہاں گیسٹ بھی بتانا کیلئے یہاں سے آگے نہیں آتا اور ابھی تک نہیں پر طبیعت خراب نہیں تو وہ ساتھ لے جائے کرو نا ڈرائیونگ کے لئے کوئی اور کرے آسیر صاحب کو کہہ دیا کہا آسیر صاحب آسیر صاحب کہا کہ اگروں کہ اب اس علاقے میں جانے آتے تو تو نہ آلا ہو کوئی ایسا بندہ یہ اوبر آلا پھر بھڑھ لیا کرو کچھے بھی جاؤ آسیر صاحب کے مقامات تو اور بھی جو ہوں بھی آتے ہیں تو یہ قبرستان جہاں پہ آئے گا وہاں پہ طبیعت خراب کیا جیسے ان کی فادر کی لیتھوئی تو یہ جنازہ تک نہیں پڑھ سکتے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے نامازہ بھی قبر پہ جا سکتے جہاں بی بی پیدا ہوگا وہاں بھی چالیس دن نہیں جا سکتے جیسے میرے فادر آئی سی او میں تھے در جنسی ایمیچ میں تو یہ ان کے ساتھ ہے جب تک وہ مفتر میں تھے لیکن جیسے ہی وہ وقت ان کو پتا چال گیا اسی وقت ان کی تجھنے سراغ ہو گئی مہدوس کے بعد اور جیسے بندہ نیاں کے بانتا رہینا تو وہاں سے یہ حاصل کر جاتے ہیں یہ ببر شیر کہلو یا قربانی کا بکرا کہلو جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے دوسری یہ پیچھے میں بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر میں تو یہ ڈاکٹر جو ڈاکٹر ایسی حالت کے ہیں ان کا حضرت تار میں چوبیس گنٹی ڈیوٹی ہوتی ہے